بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابا حج لومڑی کا یہ واقعہ ہمارے لئے کیا درس عبرت رکھتا ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے لکھ لے اور ایک جنگل میں گزرے ایک مکان پر پیا بان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت ہی فربا ترو تازہ موجود ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ آنکھوں سے اندھی ہے وہ بزرگ ایسے بے دستو پا اور مجبور جانور کو اس قدر ترو تازہ دیکھ کر نہایت حیران ہوئے اور وہاں بیٹھ کر حیرہ سے سوچنے لگے اپنے دل میں کہا کہ اے رب زلجلال اس لومڑی کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں یہ آنکھوں سے بھی اندھی ہے تو یہ اس طرح ترو تازہ فربا کیسے ہے اس طرح خوشحال کیسے ہے اباہ جلومڑی اس طرح سے کس ہیلے سے اپنا رزق پاتی ہے حالانکہ بظاہر کوئی ذریعہ روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود بھی تو نہیں نہ یہ چھ سکتی ہے نہ یہ دیکھ سکتی ہے وہ بزرگ اسی قسم کا خیال اپنے دل میں کر رہے تھے کہ اسی وقت زمین شک ہوئی اور اس سے دو پیالے برآمد ہوئے زمین شک ہوئی اور دو پیالے برآمد ہوئے ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا شہر سے بھرا ہوا تھا ان بزرگ نے اب دل میں یہ خیال کیا کہ اے اللہ جللہ شانہو اس گزہ تک کھانے کے لیے لومڑی کس طرح پہنچے گی کہ نہ لومڑی کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں نہ یہ دیکھ سکتی ہے یہ دو پیالے رکھے ہوئے ہیں جس میں ایک جگہ دودھ ہیں ایک جگہ شہد ہے تو لومڑی ان پیالوں تک پہنچے گی کیسے وہ اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مقام پر پہاڑ سے ایک بزرگ نہایت وہ پورت اور نورانی چہرے والے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالے اس کو پلا دیئے جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف جانے لگے تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی نے بڑھ کر نورانی چہرے والے بزرگ کا دامن تھام لیا اور پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا میں اللہ کریم کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ ہر صبح شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کا پیٹ بھر کر اس کو گزہ کھلاؤں یہ واقعہ دیکھ کر یہ واقعہ سن کر ان بزرگ رحمت اللہ تعالی نے روزی طلب کرنے کے تقلیف کے خیال کو دل سے نکال دیا اور اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے اور ایک چشمے کی کنارے رہنے لگے اور نماز روزے میں مشغول ہو گئے سات دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا فاکوں کے سبب نڈھال ہو گئے اور بھوک بھی بہت تیزی کی لگنے لگی بارگاہ رب زلجلال میں یہ دعا کی مولا سات دن ہو چکے ہیں بھوک کے مارے حالت خراب ہو رہی ہے اب تو بس ایک ہی ذریعہ ہے یا تو تو مجھے اپنے پاس بلالے یا پھر تو مجھے کوئی لقمہ غزہ عطا فرما میری روزی کا انتظام کر دے جب انہوں نے یہ دعا اپنے پروردگار کے بارگاہ میں کی تو اللہ جللہ شانہوں کی طرف سے جواب ملا کیا جواب ملتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا کہ اے شخص تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر میں تجھے رزق عطا فرماؤں گا خود بھی کھا اور مہتاجوں کو بھی کھلا اور اگر اس حالت میں اسی پہاڑ پر ستر برس تک بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو گزہ کا ایک دانہ بھی نہ دھو گا اس وقت بزرگ کی آنکھیں کھلیں اور پہاڑ سے اترے اور روزی کی تلاش معاش میں مشغول ہو گئے اور جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے آدھا مہتاجوں کو کھلا دیا کرتے تھے دیکھا آپ نے توقل وقت اس بات کا نام نہیں اپنے گھر بیٹھے رہے اور رزق کا انتظار کرتے رہے یہ دنیا عالم اسباب ہے اس میں کچھ نہ کچھ کوششیں کرتے رہنا چاہئے اور اسباب کا سہارہ بھی دینا چاہئے جیسا کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خدمت باورکت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھتا ہوں میرے ساتھ اوٹ بھی ہے میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں یا پھر اس کو باندھ دوں تو اللہ رب العزت پر توقل اور بھروسہ کر کے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا پہلے اسے باندھ لو پھر اللہ تعالیٰ پر توقل کرو حالانکہ اللہ کریم بغیر کسی رسی کے بھی اوٹ کی حفاظت کرنے پر قادر ہے مگر اسی نے اس دنیا میں اسباب رکھے ہیں وسائل اور سائد کا وہ یقیناً محتاج نہیں مگر اس کی اپنی معاشیت یہی ہے دیکھئے وہ اگر چاہتا تو خود اسلام پھیل جاتا راہ راست پر تمام لوگ آ جاتے لیکن اس نے اس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کو نبیوں کو چنا کہ اس کا دین اسلام پھیلائے جائے اللہ کریم ہر بات پر قدرت رکھتا ہے لیکن اس نے ایسی اس کی ایسی معاشیت ہے کہ اس نے اسباب بنا رکھے ہیں تو ہمیں بھی چاہئے ہم حرکت کرے تو ہمیں برکت ملے گی وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے یا عبادت کرنے سے وقت ہمیں روزی نہیں مل سکتی جب تک ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے حرکت نہیں کریں گے تب تک اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لئے کیسے ذریعہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عبرتناک حکایت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ہوتا عوانا والحمدللہ رب العالمين